لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ انسانی اور فطری دونوں طرح کی کھلی جگہوں کو ڈیزائن کرتا اور ان کی نگرانی کرتا ہے اس کردار میں آپ دیگر ماہرینی تعمیرات اور انجینئر سے مل کر پارکوں، تفریحی مقامات، رہائشی سکیموں، سپورٹس کمپلیکس اور شہری علاقوں کے منصوبے اور ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں اس پیشے میں کام کرنے کے لیے عموماً متعلقہ موضوع میں گریجویشن یا ماسٹرز کی ڈگری درکار ہوتی ہے سرکاری ادارے اور بڑی نیجی تعمیراتی کمپنیوں میں اس شعبے میں ملازمت کے نمائع مواقع ہیں البتہ محولیاتی ایجنسیوں، یوٹیلٹی کمپنیوں، سپر مارکیٹ اور ازاکارانہ اداروں میں بھی جاب دستیاب ہوتی ہے اس شعبے میں داخلے کے لیے آپ کو گارڈن ڈیزائن، لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ پلیننگ یا انوائرمنٹل کنزرویشن میں ڈگری چاہیے ہوگی اس کے بعد آپ چاہیں تو لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ میں ماسٹرز کر کے اپنی ترقی کے مواقع بڑھا سکتے ہیں پاکستان میں اس شعبے نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی اس لیے یہاں تعلیمی تقاضے بھی سخت نہیں ہیں کامیاب لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ بننے کے لیے کن قابلیتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ابلاخ کی اچھی قابلیت ہو تاکہ اپنے کلائنٹ اور تعمیراتی عملے سے موسر گفتگو کر سکے ڈیزائن کا زوک ہو اور وہاں کے کلچر کا شعور ہو تاکہ اس کے مطابق نئے ڈیزائن تخلیق اور آرائش کر سکے اپنے کلائنٹ کی ضرورت کو سمجھنے کی اہلیت ہو اور اس ضرورت کو ڈیزائن کے ساتھ ہم اہنگ کر پائے ڈیزائن اور پریزنٹیشن تخلیق کرنے کے لیے انفارمیشن ٹکنالوجی اور کمپیوٹر کی اچھی مہارت رکھتا ہو تجارتی ہو جسے محولیاتی اور معاشرتی رجحانات کے ساتھ اطلاع کر سکے اس شعبے میں مزید مواقع نمبر ایک لینڈسکیپ کونٹریکٹر یہ لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ کے ڈیزائن کے مطابق کام کی تکمیل کے لیے ماہر عملہ اور مشین مقرر کرتا ہے اور اس منصوبے کی تکمیل تک اس کی نگرانی کرتا ہے نمبر دو لینڈسکیپ پلینر یہ شہری اور دہی علاقوں کی عرائش کے لیے ایسا منصوبہ تجویز کرتا ہے کہ وہاں کی فطری سیٹنگ کو کم سے کم تبدیل کرنا پڑے نمبر تین لینڈسکیپ مینیجر یہ نئے لینڈسکیپ کی منصوبہ بندی اور پرانی لینڈسکیپ کو بہتر کرنے میں معاملت کرتا ہے اس کردار کے دوران لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ مجوزہ ڈیزائن کے قانونی پہلوں کو جانچتا اور پروجیکٹ کی نگرانی کرتا ہے کہ آیا کام مجوزہ ڈیزائن کے مطابق ہو رہا ہے نمبر چار لینڈسکیپ سائنٹس محولیاتی اعتبار سے اہم انواع کے بارے میں جائزے لیتے ہیں اور پھر ان کی بقا اور ان سے مزید استفادہ کے طریقے تجویز کرتے ہیں کامیاب لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ بننے کے لیے ڈیزائن، آرٹ، محولیاتی سائنس، آرکیٹیکچر، ٹاؤن پلیننگ، انفارمیشن ٹکنالوجی اور ارضیات میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے متعلقہ موضوع میں ڈگری اور متعلقہ پروفیشنل ادارے سے اجازت نامہ لازمی ہے عموماً باقاعدہ دفتری اوقات میں کام کرنا ہوتا ہے لیکن تاریخ تکمیل تک پروجیکٹ مکمل کرنا ہو تو گاہے بگاہے اختتام ہفتہ اور طویل اوقات میں کام کرنا ہوتا ہے زیادہ تر دفتر میں کام کیا جاتا ہے البتہ کام کے مقام کا سروے کرنے کے لیے اکثر مختلف بیرونی مقامات کا سفر کرنا ہوتا ہے اپنا پلین اپنے کلائنٹ کو دینے کے لیے بھی سفر کرنا پڑ سکتا ہے لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کسی جگہ کے فطری حسن کو برقرار رکھتے ہوئے کمپنی کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ہی تخلیقی مگر درد سری والا کام ہوتا ہے اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائیکلوپیڈیا کریئر سے لی گئی ہیں اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائچ کریئر اور شعباجات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات کریئر کے لیے درکار تعلیمی اہلیت ضروری مہارتوں بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں وغیرہ کا جامع تذکرہ موجود ہے ناظرین ہماری ان ویڈیوز کا مقصد معاشرے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مختلف طرح کے کریئر کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں اپنے پیشن کے مطابق شعبے کا انتخاب کرنے میں آسانی رہے اور وہ ایک باعزت روزگار شروع کر سکیں